ماشا ہمارے بارے صاحب حافظ تھے آگے ان کے چار بیٹھ تھے ہم چار بھائی ہیں چاروں حافظ ہیں پھر آگے ان کی اولادیں حافظ تھے چچے ہیں ہمارے حافظ ان کی اولادیں حافظ اور پھر یہ فیض آگے ہمارے ننعال میں بھی گیا وہاں بھی حافظوں کی مہنے لگے بھی تو یہ قرآن کا اعجاز ہے یہ قرآن کی شام ہے اللہ خود فرما ہے ہم نے قرآن کا یاد کرنا آسان کیا ہے تو یہ قرآن کی ایک شام ہے اس طریقے سے اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے قرآن کیوں محفوظ ہے اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں دیار کر دیا اتنے حافظوں کی وہ جنگی میں کیا قرآن میں کوئی تبدیل ہی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یہ تفصیر قرطلی میں علامہ قرطلی نے لکھا ہے کہ حارون الرشید بادشاہ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی بڑا خوبصورت درجوان چیرہ بڑا پیارا اس کا وہ اس کے دربار میں آیا حارون الرشید کے تو بادشاہ نے کہا کہ تیرا چیرا بڑا خوبصورت ہے تیرے چیرے پر نور بظل آتا ہے اگر تو مسلمان ہو جائے تو جنت میں جائے گا اگر نا مسلمان ہوا تو یہ چیرا جنہ میں جلایا جائے گا تو یہ کتنا افسوسناک ہو تو میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جائے بادشاہ نے اسی اہودی نوجوان کو دعوت اسلام دی تو وہ آگے سے نراض ہوا کہ مجھے تم یہ کیوں دعوت دے رہے کیونکہ کسی کو آپ کا حضرت جو ہوتا ہے جس میں اس نے آنکھ کھولی ہوتی ہے اور بچپن گزارا ہوتا ہے وہ اسی کو دنیا کی سب سے بڑی سچائی سمجھتا ہے تو وہ بگڑ گیا اس نے کہا کہ مجھے نہ دعوت دو میں جس مذہب میں ہٹھی کھو بادشاہ کی دعوت کو اس نے قبول نہ کیا لیکن ایک سال کے بعد پورے ایک سال کے بعد وہ دوبارہ پھر حارون الرشید کے دربار میں آیات و کلمہ پڑ رہا تھا مسلمان تھا بادشاہ حیران ہوا کہ اے نوجوان تیرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی کہ سال پہنے میں نے تجھے دعوت دیتی تو وہ بگڑ گیا تھا اور آج جو مسلمان ہو کر میرے سامنے آیا ہے اس نے کہا کہ جب آپ نے مجھے دعوت دی تھی نا اس وقت تو میں نے اس کو پسند نہ کیا لیکن گھر جا کر میں نے سوچا کہ اس پر دور کرنا چاہیے اور مجھے جانچنا چاہیے کہ کون سا بزر سچا ہے یا امتی سچے ہیں عیسائی سچے ہیں یا مسلمان سچے ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ مارے پاس آسمانی کتابیں ہیں یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں تو میں نے ایسے کیا کہ میں نے تورات تو کرنا اور میں نے تورات کے تین نسخے تیار کیے اس میں کچھ چیپٹرز نکال دیئے کچھ اپنی طرف سے باتیں ڈال دی پیچھے والی آگے کر دی آگے والی پیچھے کر دی خلق ملد کر دیا میں نے اس کے اندر سب مکسک کر کے میں نے اس کے تین نسخے اس طرح کے بنائے اور میں ان کے لے گئے سلی گاز کے اندر میں نے کہا کہ یہ آپ کی تورات ہے کوئی سلینے والا ہے انہوں نے دیکھا گا ٹھیک ہیں تو میرے تینوں کو تین نسخے مل گئے تینوں چلے گئے کسی نے نوٹسی نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کیسے لکھا ہوا ہے بلکت ہے کہ میں نے انجیل یہ جس کو نیو ٹیسٹرمنٹ کہتے ہیں یہ میں نے پکڑی اس کے تین نسخے تیار کیے ان کو بھی اس طرح سے میں نے خراب کیا آگے پیشے کیا کچھ ڈال دیا کچھ نکال دیا اور میں لے گیا ان کے چلچز کے اندر آنسان میرے وہ بھی نکل گئے دیکھا سب نے آگے پیچھے کہا کہ تو اس پڑھتے رہیں لیکن کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ صحیح کیا ہے بلکت کیا ہے تینوں کی تینوں نکل گئے کہتا ہے پھر میں نے قرآن پاک کے تین نسخے دیا اور ان کے اندر بھی میں نے رضو بدل کر دیا کچھ عربی میں نے آخری طرف سے ڈال دی کچھ چیزیں میں نے نکال دی پیشری صورتیں آگے کر دی آخری سپارے کی صورتیں پہلے رکھ دی جو بکرا صورت ہے اس کو آخر میں ڈال دیا اور جوڑی صورتیں میں نے اول میں رکھ دی اس طرح سے کر کے میں تقدیم کر کے میں ایک نسخہ ایک مسجل میں لے گئے کہتا ہے جب میں نے مسجل میں جا کر وہاں کے امان صاحب کو نسخہ پیش کیا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ ہے میں اس کا حدیہ ہے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے گرے بان سے پکڑ لیا یہ خود نے کہاں سے لیا ہے یہ کو قرآن بگڑا ہوا ہے قرآن تو ایسے اللہ نے ناظر نہیں فرمایا ہے میرا پیلا نسخہ ہی پکڑا گیا مجھے یقیب ہو گیا وہ جھوٹے مذہب ہیں جن کو اپنی کتاب قیامی نہیں ہے اگر دنیا کی محفوظ کتاب ہے تو اسے دھوڑا لے پاکڑا ہے میں نے احید اپنا پڑا ہے مسلمان اللہ اے رسالہ یا رسول اللہ اصبت یا قرآن کسی یا کہتے ہیں زمین بدلے زمان بدلے قرآن نہ بدلہ جائے گا وہ اسے کہتے ہیں زمین بدلے زمان بدلے قرآن نہ بدلہ جائے گا ادنا اور اس کے پیمبر کا فرمان نہ بدلہ جائے گا موسیقی